ہلو گائید اسلام علیکم کیا حال ہے ٹھیک ہے خریہ سے اللہ پاک آپ کو خوش رکھے آباد رکھے اور خیر و آفیت سے رہیں تو میں تو کل سے آیا تو کل میں نے پھر ویلوگ ڈالا تھا آپ نے دیکھ بھی لیا ابھی بھی میں انہیں ویلوگ ڈالا تھا ابھی میں شروع میں کہ چلو آپ سے تھوڑی دیر کام پہ آیا میں کہ چلو تھوڑی دیر آپ سے ہی بات کر رہے تھے آپ سنائے خریہ کیسی طبیعت ہے ٹھیک ہے میں ادھر سے کچھ سپیر سپیر پارڈ لینے آئے ہوں اس جگہ سے میں کوئی سپیر پارڈ لینے ہوں اسی وغیرہ کا اپنا کام کا تو میں سوچے چلو آپ کو بھی شیئر کرا دیں یہ رویل والوں کی دکان ہے یہ پاکستانی ہے ہمارے یہاں پہ کوئیت میں تو میں یہاں سے سپیر پارڈ وغیرہ لیتا ہوں اگر کوئیت میں اگر آپ ہیں تو آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہے تو آپ بھی یہاں سے ہر چیز یہاں مل جاتی ہے تو لے سکتے ہیں ہاں تو ایکویت میں تو ابھی بہت سردی ہے پاکستان میں میں پاکستان سے جب آیا تو اتنی سردی نہیں تھی گرمی تھی پنکھے وغیرہ چل رہے تھے لیکن یہاں پہ تو بہت سردی ہے تو میں نے پھر جو ہی موٹے کپڑے نکال کے پہن لیے اور گاڑی کا ایسی آف کیا میں کہا نہیں یار بہت سردی دا گیا جائی گی تو چلو میرے ساتھ بنے رہی ہیں میرے ساتھ یہ میرا بھائی ہے بڑا تو آج میں میں کل آئے ہوں پاکستان سے تو آج ہم کھانا کھانے کے لیے آگئے ہیں اچھے ریسٹورنٹ میں ہاشمل ہاشم میں تو بھائی آپ کیا فیل کر رہے ہیں صحیح بات ہے صبح صبح جب بھی گھر سے نکلو تو اپنا ناشتہ پانی کر کے جاؤ تا کہ آدمی فریش رہتا ہے ابھی ہم نے صبح جلدی کام پہ چلے گے تو ناشتہ بھی نہیں کیا تو آگے چلو سوچا یار چلو بعد میں کر لیں گے ٹھیک ہے تیکھیں اگر ابھی نابی آتے ہیں کھانا آتا ہے تو یہاں پر دکھائیں گے کھوڑی ویڈیو بڑھو دکھائیں گے یہ صلاحات ہے جی اور یہ یہاں کی روٹی ہے یہ دیکھیں یہاں یہ یہاں کی روٹی ہے کھوڑی ویڈیو بڑھو دکھائی کیسا ٹیسٹ ہے کچھا ہے خمال ہے یہ حجیر روخی اور یہ واتر پانی تو کھا کے ہم آپ کو بتاتے ہیں کیسا ٹیسٹ ہے کھایا تو پہلے بھی بہت بہا رہے لیکن اب بھی آپ کھا کے بتا دیں کیسا ٹیسٹ ہے چلتے رہی ہیں ہمارے ساتھ